موسیقی 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 میرا پورا دیش سن رہا ہے راشت کی آواز ایک سو تیس کروڑ لوگوں کی ایک ہی آواز آپ کے ساتھ میں ہوسر فراز میں سرفراز سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج ہندوستان کی ایک نئی اپلبدی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جناوی ماحول میں اس کی زیادہ چرچر ہندوستان کے لیے یہ بڑا مقام حاصل کرنے جیسا ہے آسٹریلیا کی سنصد نے ہندوستان کے ساتھ مکت ویپار سمجھوتے پر مہر لگا دی اگلے سال جنوری سے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ مکت ویپار سستہ ساف ہو جائے گا مکت ویپار کا بڑھتا دائرہ کیسے یواؤں کے لیے بہترین افسر لا رہا ہے کئی نئی نوکریہ پیدا کر رہا ہے کاروباری بننے کا سنہرہ افسر دے رہا ہے آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا یہ نیا ہندوستان ہے دنیا میں نئی پہچان کے ساتھ بلند ہوتا ہندوستان تیجی سے بڑھتی ارتھ وستہ کے ساتھ دنیا کے بازار میں ہندوستان کی طاقت بڑھ رہی ہے ڈیفنس سیکٹر میں میکن انڈیا کا زور ہے دیش کا رکشہ نریات پچھلے پانس سالوں میں تین سو چونتیس فیزدی بڑھ گیا ہے نیا ہندوستان اب پچھتر سے زیادہ دیشوں کو رکشہ اتباد نریات کرے گا اسی طریقے سے اسپیس تقریقی کے چھتر میں بھی نیا ہندوستان نیا کرتیمان گڑ رہا ہے روزگار کی چناوی چرچہ کے بیچ میں آپ کو روزگار کے نئے افسروں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں گجرات کا چناوی گھماسان تیز ہوتا جا رہا ہے پہلے چرن کی ووٹنگ میں اب بس سات دن بچے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے مانو اپنی توفانی چناو پرچاروں کا گیر چینج کر دیا پردھان منتری نریند موڈی نے آج پھر گجرات میں مورچہ تھاما آج پردھان منتری موڈی کا فوکس ان ویدھانسوہ چھتروں پر رہا ان علاقوں میں رہا جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا سٹرائک ریٹ اچھا رہا بی جے پی کا زور اب تک سو فیزدی سٹرائک ریٹ پر دکھائی دے رہا ہے گجرات چناو کا اپ ڈیٹ بھی آج میں آپ کو دوں گا میں اپنے ہندوستان کے کونے کونے کی آواز کو دلی تک پہنچاتا ہوں دلی کی آواز کو دیش کے کونے کونے تک پہنچاتا ہوں نیتاؤں کی آواز کو میں عام لوگوں تک پہنچاتا ہوں عام لوگوں کی آواز کو میں اپنے دیش کے حکمرانوں تک پہنچاتا ہوں آپ کی آواز سے ملتی ہے میری آواز اور بن جاتی ہے راشت کی آواز دیش میں چناوی ماحول ہے مدو کا زور ہے ستہ پکش کا زور اپنے فائدے کے مدو پر ہے تو وہی وپکش کا زور ان مدو پر ہے جس کے آدھار پا ستہ پکش کو گھیرا جا سکے ایسا ہی ایک بڑا مددہ ہے روزگار کا چناو کو فوکس کرنے کے لیے کیے جارے کئی سروے بتا چکے ہیں کہ چناو میں روزگار بڑا مددہ بن کر اُبرا سی ووٹر کے سروے میں گجرات چناو میں تیتیس فیزدی لوگوں نے بیروزگاری کا بڑا مددہ بتایا وکاس کے تمام وعدے دعوے روزگار کے آنکھڑوں میں اُلچ کر رہ جاتے ہیں نوکری کے نمبر نہیں بڑھے تو سارے کے سارے دعوے فیل ہو جاتے ہیں جبکہ نوکری کا نمبر نہیں بڑھنے کی وجہ کئی بتائی جاتی ہیں میں نے راش کی آواز کے ذریعے آپ کو بتایا تھا نوکری ہے روزگار کے بہت سارے افسر ہیں لیکن سکلڈ مین پاور کی کمی ہے نوکری کے لیے ضروری نالج کی کمی ہے صرف 5G تقنیکی اور سرکشہ سائیور میں نوکری کے بہترین افسر اس وقت دیش میں موجود ہیں لیکن جانکاروں کی امیدواروں کی بے حد کمی ہے میراش کی آواز کے ذریعے میں نے آپ کو تیڈی کوم سیکٹر اسکل کاؤنسل کی مائی دو ہزار بائیس کی ریپورٹ کے بارے میں بتایا تھا جس کے مطابق ہندوستان کو 5G سرویس کے لیے دو ہزار پچیس تک دو دشملہ دو شونیے کروڑ کشل مین پاور کی ضرورت ہوگی ٹرینڈ مایکرو کی انڈیا ٹیم کے مطابق ہندوستان کو سائیور شرکشہ کے لیے بڑے کوشش کرنے کی ضرورت ہے شکشہ بجٹ کا کم سے کم پچاس فیزدے حصہ اسکلڈ انجنیروں پر نویش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سائیور شرکشہ کے لیے بڑی فوس تیار کی جا سکے روزگار چناؤی مددہ بن جاتا ہے اس پر چناؤں کی دوران خوب چرچہ ہوتی ہے چناؤں ختم ہوتے ہی سب شانت ہو جاتے ہیں بڑی کوشش نہیں ہوتی یواؤں کو نیروزگار سے جوڑنے کی کوشش نہیں ہوتی یواؤں کے اندر کاروباری بننے کی اچھا وکسط کرنے کے گمبیر کوشش نہیں ہوتی راش کی آواز کے ذریعے ہندوستان کی یواؤں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نئے سیکٹر کے لیے خود کو تیار کریں اپنی سوچ بدلیں دیش بدل رہا ہے خود کو بدلیں دنیا ہندوستان ایک نئی پہچان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اُبھر رہا ہے بدلتے ہندوستان کے ساتھ خود کو آگے بڑھائیں دنیا میں ہندوستان کے لوگوں کی امید بڑھ رہی ہے ہندوستان کے اتپادگوں کا بازار بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی موڈی سرکار کا میکن انڈیا پر فوکس بڑھا ہے ڈیفنس سیکٹر ہو یا اسپیس سیکٹر موڈی سرکار پرانے نیم توڑ رہی ہے نئے نیم گڑ رہی ہے ڈیفنس سیکٹر میں تیجی سے کام ہو رہا ہے ویدیشی کمپنیاں یہاں ہندوستان میں اپنے پلوٹ لگا رہی ہے ہتیار، ویمان، سینی تقنیقوں پر زور شور سے کام ہو رہا ہے میکن انڈیا کا دائرہ تیجی سے بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے اسپیس سیکٹر میں نیچی کمپنیاں تیجی سے قدم بڑھا رہی ہیں اٹھارہ نومبر کا دن یہ اتحاسک تھا دیش کا پہلا پرائیویٹ راکیٹ وکرم ایس لانچ ہوا وکرم ایس کو ہیدراباد کی سکائی روٹ ائر سپیس کمپنی نے بنایا ہے سنکیت صاف ہے کہ دیش کا پہلا پرائیویٹ راکیٹ وکرم ایس لانچ ہوا انڈسٹری میں پرائیویٹ سیکٹر کی اینٹری کو نئی اچائی دے گا میراش کے آواز کے ذریعے اپنے دیش کے یواؤں کو بڑی پکچر دکھانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں میں ہندوستان کے یواؤں کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے نئے نئے افسر آ رہے ہیں آنے والا وقت آپ کا ہے یعنی یواؤں کا ہے آپ کے سامنے نوکری کے کئی سارے افسر آئیں گے آپ کے سامنے کاروباری بننے کے افسر ہیں آپ سفل کاروباری بننے کی سوچیں نوکری لینے کی نہیں نوکری دینے کی سوچیں دیش کی ارتھوستہ کو رفتار دینے والا بنیں ٹیفنس سیکٹر میں میکن انڈیا کا زور ہے میکن انڈیا ابیان کو بڑی سفلتہ ملی ہے بھارت کی رکشہ نریات میں بھاری اضافہ ہوا ہے دیش میں رکشہ اتپادگوں کا نریات پچھلے پانس سالوں میں ٹین سو چونتیس فیزدی بڑھ گیا ہے دیش اب پچھتر سے زیادہ دیشوں کو رکشہ اتپادگوں کا نریات کر رہا ہے اسی طرح اسپیس سیکٹر میں نزی کمپنیوں کا دب دبا پڑھنے والا ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے میں آپ کو اپنے سکل پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ وہاں کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کے سامنے کھلا آسمان ہے اڑان بھرنے کے لیے آپ کو تقنی کی گیان کی ضرورت ہے اگر آپ انجینئرنگ کرنے والے ہیں تو ڈیفینس سیکٹر اور اسپیس سیکٹر کے بارے میں ضرور سوچیں لیک سے ہٹ کر سوچیں ان تیجی سے آگے بڑھتے سیکٹروں کے لیے خود کو تیار کریں اسی طریقے سے ایک بڑا بدلاو بیپار کے چھتر میں ہو رہا ہے مفت بیپار کا دائرہ بڑھ رہا ہے جو آپ کو کاروباری بننے کا پہترین موقع دیتا ہے اور منگلوار کا دن بہت خاصتہ ہے آسٹریلیا کی سنسدنے ہندوستان کے ساتھ مکت بیپار سمجھتے کو منظوری دیتی ہے امید ہے کہ جنوری دوہزار تئیس تک کام پورا ہو جائے گا بہت جلد آسٹریلیا اور ہندوستان کے بیچ مکت بیپار شروع ہو جائے گا یہ بہت بڑی خبر ہے چناوی ماحول میں پیچھے چھوٹ رہی یہ خبر کا بڑا اثر رکھتی ہے اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے سرکار کے ساتھ یواؤں کو بھی مکت بیپار کے بڑھتے دائروں کے حساب سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کاروباری بنانے کے لیے ضروری گیان اپرابت کرانے کی ضرورت ہے اسی لیے راشت کی آواز کے ذریعے سمدھے کو میں نے اٹھایا تاکہ دیش کا نوجمان دیش کا یواؤں اس کو سمجھ سکے اسی لیے جانکاری اپرابت کرانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دیشت کے یواؤں کو مانسک روپ سے تیار کرنے کی بے حد ضرورت ہے اور اس کو بڑھاوا دیا جائے آسٹریلیا کے ساتھ مکت ویپار سمجھوتے فائنل سٹیج پر ہیں اس سے پہلے موریش رس یو اے ای کے ساتھ ہندوستان کا ویپار مکت سمجھوتا ہو چکا ہے اور بڑی بات برکین کے ساتھ بھی مکت ویپار سمجھوتے پر ہو رہی ہے اگلے دور کی واتچیت دسمبر میں ہونے والی ہے مراش کی آواز کے ذریعہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان اور آسٹریلیا کے بیچ لمبے وقت سے باتچیت چل رہی ہے مکت ویپار سمجھوتے کے لیے دیش سہمتی بنانے مجھوٹے ہیں آخرکار آسٹریلیا کی سنسدنے ہندوستان کے ساتھ ایتیہاسک مکت ویپار سمجھوتے پر مہر لگا دیا اسی سال دو اپریل کو بھارت آسٹریلیا کی ادھوگ منتریوں نے سمجھوتے پر سائن کیے ہیں قریب ایک دشک میں پہلی بار کسی وکسید دیش کے ساتھ اس طریقے کا قرار کیا گیا میں آپ کو آسٹریلیا کے ساتھ ہوئے مکت ویپار سمجھوتے کے بارے میں بتا رہا سب سے پہلے سمجھئے کی مکت ویپار ہوتا کیا ہے دو دیش آیات نریات شلک کو کم کرنے یا سماپ کرنے کے لیے سمجھوتا کرتے ہیں اس کے ساتھ دونوں دیشوں کے بیچ وستو اور سیواؤں کا ویپار بہت کم یا بینا کسی ٹیریف باداؤں کی ساتھ کیا جاتا ہے آسٹریلیا کے ساتھ سمجھوتا ہونے کے بعد دونوں دیشوں کے ویچ ویپار تیجی سے بڑھتا ہے ایسا انمان لگایا جا رہا ہے کہ اگلے پانچ چھ سالوں میں دونوں دیشوں کے بیچ لگ بھگ 45 سے 50 لاکھ ارب ڈولر تک کا کیا جائے گا یعنی ڈیڑ گناہ سے زیادہ کی پڑھتے ہو سکتے ہیں اس وقت یہ 31 ارب ڈولر ہے سمجھوتے کے مطابق آسٹریلیا اپنی ست پرتیشت اتباد لائن کھولے گا جس میں بھارتی اتباد کو اوپر پرتیون نہیں ہوگا اس میں کپڑا ہے چمڑا ہے فنیچر ہے ابھوشن ہیں مشنری ہے اور اس کے علاوہ کئی اور سمان ہیں بھارت کے چھ ہزار سے زیادہ اتباد کو کو آسٹریلیا کی بازار میں شلک مقت پہنچ مل سکی ظاہرہ ایسے مقت ویپار سمجھوتے کاروباری بننے کے لیے بہتر افسر مہیا کرواتے ہیں اس کے ساتھ ہی ایسے سمجھوتے روزگار سے بھی کافی زیادہ افسر پیدا کرواتے ہیں آسٹریلیا کے ساتھ سمجھوتے کے بعد دس لاکھ سے زیادہ نوکریاں پیدا ہونے کا انوان ہے ساتھی آسٹریلیا میں بھارتیوں کے لیے نوکری کے موقعیں بڑھیں گے چھاتروں کو وہاں پر پڑھائی کے بعد ورک ویزا آسان ہو جائے گا اس کے ایک لاکھ سے زیادہ بھارتے چھاتروں کو فائدہ ملے گا کینڈریو دھیوگ منتری پیوش گویل نے اس مسئلے پر کیا کچھ کہا ہے میراش کی آواز کے ذریعہ آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہے سے علایاتے ہیں موسیقی مکت ویپار کے مسئلے پر ایکسپرٹ کی کیا رائے ہے راشت کی آواز کے ذریعے میں آپ کو وہ بھی سنوانا چاہتا ہے آسٹریلیا نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی اپروول اپنی سنسط سے لے لی ہے اس کے کیا پرنام ہوں گے پہلا ریجلٹ اس کا یہ نکلے گا جو بھی آسٹریلیا سے سامان آ سکتا ہے جیسے کول ہے لیتھیم ہے یہ سب ہندوستان میں آسانی سے آئے گا اور وہیں ہندوستان سے جو چیزیں بھی آسٹریلیا ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں وہ لگاتار تیجی سے ایکسپورٹ ہوں گی جن پر کسٹم ڈیوٹی کافی کم ہوں گی جیرو سے پانچ پرسنٹ کے آسپس ہوں گی ایسے میں بھارت کا جو بھیاپار ہے آسٹریلیا کے ساتھ جو ابھی تک 31 ارب ڈالر کا تھا بڑھ کر 50 سے 60 ارب ڈالر کا ہونے کی سمبابنہ یعنی بھارت کا بھیاپار دگنا ہوگا اس سب بھیاپار سے چائنہ کو بھاری بھیاپار ایک ڈینٹ پہنچے گا اور بھارت کو لاب ہوگا کہیں نہ کہیں یہ پرانمنٹری نرندر موڈی کی ایک ایسی فیزن ہے جس میں بھارت امریکہ اور آسٹریلیا مل کر چائنہ کو کنٹرول کرنے کا پریاس کر رہے ہیں گجرات ہماتل چناؤں کے ساتھ سال دوہزار چوبیس کے سیاسی رنگ کو بھی تیاری شروع ہو چکی ہے دوہزار چوبیس لوگ سمجھ چناؤں میں نوکریوں کے مددوک کا دھار کند کرنے کی بڑی تیاری منگلوار کو بھارتی چنتہ پارٹی کی طرف سے دیکھ دوسری بار روزگار میلک آئے چن کیا گیا پردھان منتری نرندر موڈی نے اکتہ ہزار سے زیادہ یواؤں کو نیوکتی پتر دیا موڈی سرکار دس لاکھ یواؤں کو سرکاری نوکری دینے کے لیے مشن موڈ میں کام کر رہی ہے اس دوران بھی پردھان منتری موڈی نے یواؤں کو سرکاری نوکری اور کاروبار کے نئے افسر کے لیے تیار رہنے کی نصیحتی ہے پردھان منتری موڈی نے یواؤں کو کس طریقے سے پریریت کیا ہے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے میراش کی آواز کے ذریعے آپ کو وہ سنوانا چاہے بھارت آج سرویس ایکسپورٹ کے ماملے میں وشوکی ایک بڑی شکتی بن گیا ہے اب ایکسپورٹس بھروسہ جتا رہے ہیں کہ بھارت وشوکا مینیفیکٹرنگ ہاؤز بھی بننے والا ہے اس میں ہماری پروڈرسکشن لنگ انسینٹیو سکیم ایسی یوجناوں کی بڑی بھومکہ ہوگی لیکن اس کا مکہ آدھار بھارت کا سکلڈ مین پاور بھارت کا سکلڈ یو آئی ہوگا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں صرف پی ایل آئی سکیم میں ہی دیش میں ساٹھ لاکھ نئے روزگار کا سرجن ہونے کی امید ہے یعنی سرکاری اور گیر سرکاری دونوں ہی شیطروں میں نئی نوکریوں کی سمبھاونا لگاتار بڑھ رہی ہے اور بڑی بات یہ کہ یہ نئے احسر یو آئوں کے لیے ان کے اپنے شہر اپنے گاہوں میں بن رہے ہیں سٹارٹ اپ سے لے کر سوروجگار تک سپیس سے لے کر ڈراؤن تک آج بھارت میں یو آؤوں کے لیے چو ترفہ نئے اوثروں کا نرمان ہو رہا ہے آج بھارت کے اسی ہزار سے زیادہ سٹارٹ اپس یو آؤوں کو بیبن کھتروں میں اپنا سامرت دکھانے کا موکہ دے رہے ہیں سرکاری نوکریوں کا دائرہ سیمیت ہے جس رفتار سے ہندوستان کی اکنومی بڑھ رہی ہے نئے سیکٹر میں نوکریوں کے افسر پیدا ہو رہے ہیں جس طرح سے ہندوستان کی گلوبل پیچاند بدل رہی ہے مکت ویپار کا دائرہ بڑھ رہا ہے بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی یوہ اپنے سکل ڈیفلممنٹ پر فوکس کریں کاروباری بنے نوکریہ لینے سے نہیں دوسروں کو نوکریہ دینے کے لیے کریٹ کرنے کی سوچیں وقت بدل رہا ہے سوچ بدلنے کی بہت ضرورت مراش کی آواز کے ذریعے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گجرات چناؤں میں ہر پارٹی زور شور سے لگی ہے گجرات کا ویدھان سوہ چناؤں مہت پور ہے گجرات کے چناؤں کا سندیش بہت بڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے حساب سے گجرات سے بڑا سندیش دینے کی کوشش میں چکی ہے کانگریس پچھلے چناؤں کے نتیجوں کو آدھار بنا کر کام کر رہی ہے کانگریس کا فوکس گرامیڑ اور آدیواسی چھتروں پر زیادہ ہے کانگریس اس بار بڑی ریلی پر زور نہیں دے رہی ہے چھوٹی چھوٹی سبھائیں ڈور ٹو ڈور کیمپین کانگریس زیادہ کر رہی ہے وہی عام آدمی پاٹی یہ مان کر چل رہی ہے کہ کانگریس کی کمزوری کا علاب اسے گجرات میں ملے تھک اسی طریقے سے جیسے دلی اور پنجاب میں ملا ہے اس سے سنکیت یہ ملتے ہیں کہ گجرات چناؤں میں ایک طرف بھارتی جنتہ پاٹی ہے دوسری طرف ووٹوں کی کھستان کانگریس اور عام آدمی پاٹی کے بیچ دکھتی نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے حوصلے بلند ہیں بی جے پی کا زور اپنی جیت کو بڑا کرنے پر زیادہ ہے چناؤ پرچار کے لحاظ سے بی جے پی کا ہر دن خاص نظر آتا ہے آج چناؤ پرچار کی کمان ایک بار پھر سے پردھان منتی نریندر موڈی کے ہاتھوں میں دکھائی دی دو دنہ تک چناؤ پرچار کے لیے پردھان منتری موڈی نے پھر گجرات پہنچے آج انہوں نے چار ریلیا کی سب سے خاص بات آج پردھان منتری موڈی ان بدھان سوا علاقوں میں چناؤ پرچار کرنے کے لیے پہنچے جہاں بی جے پی کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا رہا ہے بی جے پی کے سٹرائک ریٹ کو سو فیزدے تک پہنچانے میں پردھان منتری نریندر موڈی کھچڑے میسانہ اور داہود کا خال کچھ ایسا ہے پیاموڈی نے آج بھاونگر اور بڑودرہ میں بھی جن سبحاؤں کو سمبودیت کیا پیاموڈی گجرات نے اب تک سولہ ریلیاں کر چکے ہیں اور دوسرے چرن کی ووٹنگ سے پہلے اب تک وہ پیتیس ریلیاں اور کرے گے یعنی وہ اس بار گجرات چناؤں میں کل اکیامن ریلیاں کرنے والے ہیں راش کی آواز کے ذریعے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں پردھان منتری نریندر موڈیوں نے آج اپنی ریلی میں کیا کچھ کہا کن مددوں کو گجرات کے ووٹنگ پر فوکس کیا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں آم ماتری امنے سمسکاریت گھڑیو چھے اینہ پانی امنے گھڑیو چھے اینہ پرسے وانی سواز اینہ آج دیش اینہ دنیا مان گجرات کیوں گوڑو رو کرے اینہ آخو دیش پھلی پھولی رہو چھے بھائیو جہاں جہاں مانے جوانو تھوشے آنے چارے ترپتی جے سماشارو مڑھے چھے ایم لاغے چھے کچھوٹنی موڈی نتھی لڑی رہا نریندر لڑے چھے نریندر لڑے چھے آ چھوٹنیاں مانچ پر بیٹھا چھے نیجی نتھی لڑتا آ وقت تے گجرات نی چھوٹنی گجرات نی جنتا لڑی چھے گجرات نا جبانی آوے آب بیجے دھوش پتنا ہاتھ مہو پڑھے رو چھے ماتاو بہنو مدان مہو ترین چھے آنے اٹلے جہاں جہیے تا ایک واجبات سمبڑھا آئے ایک اج نارو گھو جہ چھے پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار یوکی آدیتنات نے بھی مورچہ سمبھالا ہوئے بیجے پی کے راشتے عدیق جے پی نڈا گجرات میں کیا کچھ کہہ رہی ہیں وہ میں آپ کو سروانا چاہتا ہوں موسیقی یہ کانگریس کے لوگ کتنے چالاک ہیں میں ان کی کہانی سنانے لگوں تو آپ بڑے آسیارے میں پڑھو گے یہ کیا کہتے تھے یہ جو اندرہ آواز یوزنا ہے نا یہ اندرہ جی جاتے جاتے کچھ اپنا پیسہ رکھ گئی تھی دیکھو اندرہ جی جاتے جاتے کچھ پیسہ رکھ گئی تھی اس سے گریبوں کا مکان بنتا ہے اس کا نام اندرہ آواز یوزنا ہے پیسہ سرکار کا بھار سرکار کی یوزنا میں پہلی وار منتری بنا تو میں نے سرکوں کا جال بچھا دیا میں نے کہا یہ سرک بن گئی یہ سرک بن گئی کانگریسی بھائی آئے انہوں نے کل ہے یہ ندہ جی نے تھوڑی نہ بنائی ہے یہ تو ناباد صاحب نے بنائی ہے کا ناباد صاحب میں نے کہا یہ ناباد صاحب کون ہے ارے ناباد ایک بینک ہے بھئیہ ایگریکلچر میں ایک درشتی سے پیسے دیتا ہے تو ندہ جی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس کا شرے نہ مل جائے اس لیے انہوں نے بینک کو ہی ناباد صاحب بنا دیا کانگریس سنیتہ منیش تیواری نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں راشت کی آواز کے ذریعے تو یہ تھی راشت کی آواز باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہی ہیں نیوز انڈیا کے ساتھ کل رات نو بجے آپ سے پھر ہوگی ملاتا ہے